موزت حاضر محتم سامین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُبُكُمْ اللَّهَ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم میری اعتبار کرو میری پہنوی کرو میرے نقشِ قدم پر چلو اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے اگر تمہارا یہ اعلان ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو اپنے دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تم رسول پاک علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی فرمبرداری کرنے والے بنتی ہیں جب پیارے نبی کی اتباع کرو گے حضور پاک علیہ السلام کی وفاداری کرو گے پیارے نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم اب تک دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں لیکن تم نے میرے محبوب کی اتباع کی ہے تو تمہارا دعویٰ بلکل درست ہے تمہارا دعویٰ بلکل صحیح ہو گیا اور اس دعویٰ کے ساتھ ساتھ خدا کا یہ اعلان ہے کہ خدا بھی تم سے محبت کرمائے گا خدا بھی تم سے پیار کرے گا لیکن شرط یہی غیر ہے شرط ایک ہے کہ اللہ سے محبت ہو یا خدا کے تم پیارے بندے بن جاؤ محبِ خدا بنو یا محبوبِ خدا بنو خدا سے محبت کرنے والے بنو یا خدا تم سے محبت کرنے کرے یہ بننا چاہو شرط یہ ایک ہی ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کی اتباع کی جائے حضور پاک کی وفاداری کی جائے اب حضور پاک علیہ السلام کی اتباع کیا ہے پیارے نبی کی وفاداری کیا ہے رسول پاک کی پیروی کیا ہے تو یاد رکھ لیں رسول پاک علیہ السلام کی پیروی نماز، روزہ، زکاة، حج، صدقات، خیرات یہ بھی حضور ہی کی اتباع ہے لیکن صرف یہی اتباع نہیں ہے بلکہ ہماری ساری زندگی ہمارا کاروبار ہماری تجارت ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارا کیارکٹر ہمارا انداز ہماری زندگی سے لے کر موت تک پیدائے سے لے کر مرتے دم تک زندگی کے جو جو مرحلے آتے جائیں گے ہر مرحلے میں رسول پاک علیہ السلام کی اتباع نازی مرے ہر مرحلے میں زندگی کے ہر کوشے میں اللہ اس کے رسول کی پیروی صرف مسجد کے اندر تک محدود نہیں ہے کہ ہم مسجد کو آ رہے ہیں نماز پڑھ لگے ہیں مسجد کو آ رہے ہیں قرآن پڑھ لگے ہیں مسجد کو آ رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں یہی حضور کی پیروی اسی میں محدود نہیں ہے اس بانٹری کے اندر مسجد کے دروں دیواروں تک محدود نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جب ہم کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں سارے چیزوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونی چاہیے ہمارے بزنس میں ہمارے کاروبار میں جھوٹ نہ ہو ہمارے معاملات میں دھوکہ دہی نہ ہو لین دین میں کسی کے مال پر خفزہ کر لینا نہ ہو لوگوں کے حق تلفی نہ ہو خدا کے بندوں کے حقوق جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں کس کے حقوق جو ہمارے گھروں میں ہماری بیوی بچے ہمارے ماں باپ ہماری اولاد ہمارے پڑوس ہمارے دوست ہمارے رشتہ دار ہمارے ماتہدر کام کرنے والے جو جو بھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں جن جن کے تعلقات حقوق ہم سے جڑے ہوئے ہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو کسی کے حق کو دبانا نہ ہو یہ سب چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تحت ہونی چاہیے حضور کے نقص قدر پر ہونا چاہیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو تاجیر تجارت کرتا ہے سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ کل بروز حشر اللہ تعالیٰ سے نبیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا سندقین کے ساتھ جمع کرے گا کیونکہ اس کی تجارت سچائی پر ہے امانت پر ہے دیانتداری پر ہے کل اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مزدور کو تم بلاتے ہو مزدور کی جو مزدوری ہوتی ہے حضور نے فرمایا اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا جائے یہ پیارے آقا کی تعلیمات ہے کہ جسم کا جو پسینہ نکلا ہے مزدور کا ابھی سوکھا بھی نہیں ہے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دی جائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ لوگوں کے ساتھ جس کا جو حق ہے حق دار کو حق دے دیا جائے لیکن افسوس کے ساتھ یہ حضور کی تعلیمات اپنی جگہ حق ہے مسلم ہے لیکن آج ہم اپنے معاشرے اور سواج کا جائزہ لیتے اپنے آپ کو دیکھ لیتے اپنے گریبانوں میں ٹٹول کر دیکھتے ہمارے پاس جو مزدور کام کرتا ہے اس کا وقت اگر پانچ بجے ختم ہو جاتا ہے کلوس ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دو گھنٹے اور بڑھ کے کام کرا لے اتنے پیسوں ہی میں پیسے اتنے ہی دیں گے لیکن دو گھنٹے اور اضافہ کر دیں گے یہ ہماری پلاننگ ہوتی ہے ہوشیاری ہوتی ہے ہم اسے اقل منتی سمجھتے ہیں کہ مزدور کو وقت سے زیادہ کام لیا جائے اس کی جتنی کیپیسٹی ہے جتنا وقت متعیر ہو چکا ہے اس سے بڑھ کر کیا جائے کئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان جگہ ہم نے مہینوں کام کیا فلان سکول میں فلان جگہ پر ہم نے دو تین مہینے کام کیے لیکن وہاں کے لوگ نے ہم کب تک سیلری نہیں دی ہمارا گھر کیسے چلے گا گھروں کی ذمہ داریاں کیسے ہوگی ہمیں قرض لینا پڑتا ہے ہمیں سور پر کوئی محبت سے قرض دینے کو تیاد نہیں ہے تو ایسے معاملات آج ہم اپنی لگاہوں سے دیکھ رہے تو یقین جانے آج ہم نے حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا اسی وجہ سے آج ہم سب پریشان ہیں پیارے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو حضور کے بتلائے ہوئے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا لیکن غیروں نے اپنا لیا جو کلیمہ نہیں پڑتے جو مسلمان نہیں ہیں غیر قوموں نے ہمارے پیارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو انہوں نے پڑھا سمجھا اور جانا کہ اس پر عمل کرنے میں ہماری دنیا بہترین ہو سکتی گئے اور آج غیر قوموں کے پاس سچائی نظر آ رہی ہے دیانتداری نظر آ رہی ہے وہ لوگوں کے ساتھ ان کے میل ملاب ان کے تعلقات بہتر ہوتے چلے جا رہے جو لوگ فارنگ کنٹریز میں ہیں دوسرے ملکوں میں ہیں آپ ان سے پوچھیں وہ بتلائیں گے آپ کو کہ بھائی یہاں کے لوگوں کے اندر ہمدردی ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا مزاج ہے ایک کمزور انسان کو اٹھانے کا مزاج ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے محنت کرتا ہے ہیلپ کرتا ہے یہ وہاں کے لوگوں کا مزاج ہو چکا ہے لیکن آج ہم جس نبی کا کلیمہ پڑھتے جنہوں نے ہم کو بتلایا ہے کہ تم کسی ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کرو گے اللہ بروز حشر تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے گا اس نبی کے ماننے والے ہیں اُن پر ہمارا ایمان ہے لیکن آج ہم آپسی اختلافات میں لڑائی جھگڑوں میں فجن فسادات میں لوگوں کے حق تلفیوں میں آج پڑے ہوئے ہیں آج ہی کی بات ہے میں نے کسی ایک گزر کا قول پڑھا ہے ایک اللہ والے گزر فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے تین پیسے اُس زمانے میں شنکہ پیسوں کا چلن تھا کہتے ہیں کہ کسی کے تین پیسے دنیا میں حق تلفی کی حق تلفی کا مطلب اس کو دینا تھا مگر دیا نہیں روک لیا صرف کتنے تین پیسے روک لیا ان تین پیسوں کے عوض اللہ تعالیٰ کل بروز حشر اس کی سات سو نمازیں وہ بھی با جماعت مسجد میں ادا کی گئی ہو وہ سات سو نمازیں اللہ تعالیٰ سے چھین لے گا اور جس کے تین پیسے لیا تھا اللہ اس کے حوالے فرما دے گا اللہ دیکھیں آپ ایک ایک روپیہ کا حساب ہے آج دنیا میں کمزوروں پر محتاجوں پر ہم جب کسی کا مال چھین لیا جاتا ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن یاد رکھ لیں دنیا میں کوئی کتنا بھی مزور ہو لاچار ہو معذور ہو بے یار و مددگار ہو لیکن اس کا پیدا کرنے والا خالق وہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے وہ کل بروز حشر انصاف کرے گا جن جن کی حق کو انسان دبایا ہے چاہے وہ بیوی کا حق ہو یا وراثت میں بہنوں کا حق ہو یا بھائیوں کا حق ہو یا کسی دوست کا کسی پارٹنر کا کسی کا بھی اگر حق دبا لیا گیا ہے تو کل بروز حشر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کی نمازوں کو اس کے عمال سالحہ کو جس پر اسے بڑا فقر تھا کہ میں نے یہ کیا ہے میں نے یہ کیا ہے اس کا سارا مئی پن کل بروز حشر اللہ تعالیٰ چھیل لے گا اسی لیے دروت اس بات کی ہے کہ آج ہمارا مذہب اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی دروت ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الظلم و ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کا سبب بن جائے گا ظالم انسان قیامت کے دن اندھیریوں میں رہے گا تاریکیوں میں رہے گا کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں پر ظلم و سکم کیا گئے ایک حدیث پاک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کی ایک بالست برابر زمین پر قبضہ کر لیا کسی کی بھی چاہے وہ اس کا رشتے دار ہو چاہے وہ اس کا دوست ہو پڑوس ہو بھائی ہو بہن ہو ماں ہو باپ ہو کسی کو مخصوص نہیں ہے کسی بھی انسان کی ایک بالست زمین لیا صرف ایک بالست تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی سات طبخ زمینوں کا توخ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا فرمایا جائے گا کہ تُو نے ایک بالست پر قبضہ کیا تھا آج سات طبخ زمین وہ سارا کا سارا بزر اس کی گلے میں ڈال دیا جائے گا ہم نے اپنے گلے میں ایک دس کلو بیس کلو کی کوئی چیز ہم اٹھا نہیں سکتے ہماری گردنوں پر تکلیف کوئی جاتی ہے تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سات طبخ زمین اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام صرف عبادتوں کا ہی حکم نہیں دیتا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام صرف مسجد کے اندر محدود ہے نہیں اسلام زندگی کے ہر گوشے میں زندگی کے ہر گوشے میں اسلام داخل ہے کاروبار میں ہو تجارت میں ہو لیندین میں ہو معاملات میں ہو کسی کی حق تلفی ہو کسی پر ظلم ہو کسی کو تکلیف دیا کسی کو آنسو بہایا کسی پر بھی ظلم کیا تو پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ظالم اور مظلوم دونوں کے دنمیان فیصلہ کرے گا اللہ احکم الحاکمین ہے دنیا کے فیصلوں کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں ظالم مظلوم بن جاتا ہے کبھی مظلوم ظالم بن جاتا ہے اچھے کو برا ثابت کر دیا جاتا ہے برے کو اچھا ثابت کر دیا جاتا ہے یہ دنیا میں چلتے ہیں یہ دھوکہ دہیاں یہ پھرانا یہ چرب زبانی یہ مکاریاں یہ ساری کی ساری دنیا کی حق تک ہے لیکن کل بروز حشر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کوئی خدا کی بارگاہ میں تو کوئی انسان خلاف میں واقعی آباد نہیں کر سکتا تو دروہ اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی صفوں میں اپنے آپ میں اپنی مزاجوں اور طبیعتوں میں جھاں کر دیکھیں کہ کہیں ہماری زندگی رسول پاک علیہ السلام کو ناراض کرنے والی زندگی تو نہیں گزر رہی ہے ہمیں یہ محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے ہمیں اپنے گریبانوں میں تٹول کر دیکھنا چاہیے کوئی انسان آ کر ہمیں کہے یا نہ کہے ہمارے دل کے جو ضمیر ہے اس ضمیر سے جھنجور کر پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہم نے لوگوں کو بے وقوب بنا رہے ہیں یا ہم خود بے وقوب بن رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین تھے حضور کے زمانے میں ان کو کہا جاتا ہے کہ اے منافقین ایمان لاؤ جس طرح رسول پاک کے صحابہ ایمان لائے تو منافقین کیا کہتے قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں وہ کہتے کہ ہم ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوب لوگ ایمان لائے وہ صحابہ جو رسول پر ایمان لائے ان منافقین سمجھے کہ یہ بے وقوب لوگ ہیں جو پیارے نبی کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں حضور پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں اپنی سکون کی زندگی کو عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر پیارے نبی کے نقش خدم پر چل کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں تو یہ منافقین دل ہی دل میں ان کو بے وقوب سمجھا کر دے تو اللہ نے ان کے اس جواب ان کے اس پر کہنے کا جواب دیا قرآن ہی میں اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین جو آپ کے غلاموں کو آپ کے نقش خدم پر چلنے والے آپ پر اپنی جانوں کو مالوں کو اولاد کو نچھاور کرنے والے جو آپ کے وفادار صحابہ ہے ان صحابہ اکرام کو یہ لوگ بے وقوب کہہ رہے ہیں قرآن اعلان کرتا ہے خبردار ہو جاؤ آگا ہو جاؤ یہ کہنے والے یہ خود بے وقوف ہے یہ خود جاہل ہے اور یہ ایسے بے وقوف ہے کہ انہیں اپنی بے وقوفی کا پتا بھی نہیں ہے انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہم بے وقوفی کا کام کر رہے ہیں تو درور اس بات کی ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی کی فرمبرداری میں زندگی گزارو یہی اقل مندی ہے یہی سمجھداری ہے اپنی خواہش اپنی چاہت اپنی مرضی اپنی ذات اپنے فائدے کے لیے کا زندگی گزارو گے نبی کی احکامات کی پیر بھی نہیں خیال نہیں کرو گے لحاظ نہیں کرو گے یہ بولنے والے بولتے رہتے ہیں یہ قرآن پڑھ پڑھ کر حدیث پڑھ پڑھ کر یہ علماء سناتے رہتے ہیں ہمیں ان کی باتوں سے کوئی فرق پڑھ نہیں ہے آج یہی تو سمجھا جا رہا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے جنہوں نے میرے نبی کے دامن کو نہیں تھاما ہوئے یہ بڑے بے وقوف ہے جنہوں نے میرے نبی کی غلامی کا پٹ اپنے گلے میں نہیں ڈالا گئے اور یہ ایسے بے وقوف ہے کہ انہیں اس کا پتا نہیں ہے اسے معلومات رہی ہیں تو بہرحال قرآن مزید میں اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو لوگو تو میرے محبوب کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ پاک تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کے نقص قدم پر چلنے کی توفیق اتباع فرمائے بے وقوفی والی زندگی سے اللہ میری اور ہم تمام کے اللہ حفاظ خدمات اور کہنے سننے سے مجیر ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرما وما علینا ان بلا